بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کریں گے شب مراج کے بہت ہی پاورفل اور لا جواب اور آسان ترین وظیفہ کے حوالہ سے کہ شب مراج کی رات کو ستائیس رجب کی جو رات ہے اس ستائیسویں شب کو کون سا بہترین وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ رب زلجلال بڑی سے بڑی انسان کی حاجت جو ہے وہ پوری فرما دیتا ہے اور خالق ارد و سماوات انسان کے تمام تر معاملات جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے یہ آج کا وظیفہ انشاء اللہ عزیز آپ کے لئے لا جواب رہے گا اور آپ جب اس کو کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر یہ ورک کرتا ہے اور کس قدر یہ پاورفل ہے اور دعا بھی ہے کہ خالق کائنات اس ماہ رجب المرجب کے صدقہ سے آپ کی تمام تر مشکلات حل فرمائے آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور آپ کو آپ کے معاملات کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور اس وظیفہ کے کرنے کی برکت سے اللہ رب زلجلال آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائے تو بہت ہی آسان طریقہ کار ہے نماز مغرب جب ادا کر لیں یا نماز اشاء جب ادا کر لیں نماز مغرب اور نماز اشاء کے بعد اس وظیفہ کو کیا جا سکتا ہے ستائیسویں شب کو اس وظیفہ کو کیا جائے تو بہت ہی لا جواب اور مجرب ترین جو ہے آپ کے لئے ثابت ہوگا سورہ اخلاص شریف جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے تین سو تین تیس بار تری ہنڈرڈ تھرٹی تھری ٹائم تین سو تین تیس بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اول آخر آپ نے اس کے یا مجیبو جو ہے یہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک ایک بار اول آخر درود شریف جو ہے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف اس کے بعد گیارہ مرتبہ یا مجیبو اس کے بعد آپ نے تین سو تین تیس بار سورہ اخلاص اسی طریقے کے ساتھ گیارہ مرتبہ آخر کے اندر آپ نے یا مجیبو اور پھر اس کے آخر میں جو ہے آپ نے پھر ایک مرتبہ درود شریف جو ہے یہ پڑھنا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے آپ اگر جو آپ جو ہے وہ نماز نہ پڑھ سکیں یا کچھ ایسے معاملات ہوتی ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ نماز ادا نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت مجرب ترین ہے باوضو ہو کر وضو کر کے بیٹھ کے جو ہے وہ اس وظیفہ کو کریں اور انشاءاللہ عزیز جب اس وظیفہ کو کریں گے تو اس کی برکتوں سے اللہ رب زلجلال ہر قسم کے معاملہ کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا اور تمام تر معاملات جو ہیں وہ چاہے محبت کے حوالہ سے ہو چاہے کوئی حاجت ہو آپ کی چاہے کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی آپ کا مقصد ہو تو خالق کائنات آپ کو اس کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا امید کی جا سکتی ہے مختصر ترین الفاظ کے اندر جو گائیڈ آپ تک پہنچائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی کسی حوالے سے کوئی آپ نے وظیفہ کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ لوگ کومیٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہی وبرکاتہو